ہائے گائز بیلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی سویٹ ریسپی جو کی بہت ہی جلدی ہے بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بن کر کے تیار ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اینڈیو ریسپی اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا اور ابھی تک جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو ٹیپ ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے بجو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر لے لیا سب سے پہلے پین اور پین میں میں نے ڈال دیا تھا ایک چمج گھی اور یہاں پر میں نے لیا ہوا یہ بریڈ کرمز یہ چار بریڈ کا میں نے سائٹس نکال کر کے ان کے بریڈ کرمز تیار کر لیا اور اب میں انہیں اگڑم لو فلیم پر انہیں اچھے سے بھونوں گی لو فلیم پر ہم اس لیے بھونیں گے تاکہ جو بریڈ کا کلر ہے وہ چینج نہ ہو اور بریڈ اچھے سے بھون بھی جائے اور اس کا کلر بھی نہ چینج ہو تو یہ دیکھیں فرنٹس چار سے پانچ مر بعد بھوننے کے بعد ہمارا بریڈ اچھے سے بھون چکا ہے تو یہ بریڈ کرمز اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں نیکس پروسس پر میں نے اسی پین میں یہاں پر پھرسے ایک چمچ گھی ڈالا ہوا ہے اور اب میں اس گھی میں یہاں پر ڈالوں گی ملک پاوڈر اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر نہ ہو تو آپ یہاں پر دودھ کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں تو پہلے میں نے یہاں پر ایک تین چمچ میں ٹوٹل یہاں پر ملک پاوڈر کا یوز کروں گی اگر آپ کے پاس سمئے ہے تو آپ یہاں پر جہاں میں ایک کپ دودھ ڈالنے والی ہو آپ یہاں پر دو کپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر تو میں نے ملک پاوڈر کو دس سے بیس سیکنڈ کیلئے بھون لیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈیڑھ کپ دودھ کا یوز کیا ہوا ہے آپ یہاں پر دو کپ دودھ کا یوز کر لیجے گا اگر آپ ملک پاوڈر کا یوز نہیں کر رہے ہیں اور یہاں پر میں نے آدھا کپ ڈیسی کیٹڈ کوکونٹ لیا ہوا ہے آپ کے پاس اگر گھر میں ناریل ہو تو آپ اسے مکسر میں گرائنڈ کر کے اچھے سے اس کا برادہ بنا لیجیو اور اسے یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں اور ان سب ہی کو میں اچھے سے سٹر کرتے ہوئے ایک ساتھ مکس کر دوں گی تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سب ہی مکس ہو جا رہے ہیں اور جو بھی ملک پاوڈر سے تھوڑی سی گلٹیاں اس میں آ گئی تھی وہ بھی اچھے سے اس میں گلٹ گئی ہیں اور دودھ جو ہے وہ کافی حد تک گاڑھا ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پر اسی آدھے کپ سے آدھا کپ میں نے یہاں پر چینی ڈالا ہے آپ اپنے جس ایکارڈنگ آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اس ایکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور چینی کو میں اچھے سے اس میں ڈال دوں گی اور چینی جب تک ملٹ ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر ایٹ کریں گے جو میں نے بریڈ اپنے بھون کر کے رکھے ہوئے تھے اس بریڈ کو میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی اور انہی میں دودھ کے ساتھ اچھے سے مکس کر دوں گی تاکہ بریڈ اینڈ دودھ اچھے سے مکس ہو جائیں اور ساری چیزیں بریڈ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو کر ایک دوسرے میں ایبزورب ہو جائیں اور اسی طرح ہمیں سٹر کرتے رہنا اور اب ہم یہاں پر تھوڑا مٹھائی کو ٹیمٹنگ دکھانے کے لیے یہاں پر میں نے اورنج فوٹ کلر ایٹ کیا ہوا ہے آپ کے پاس اگر لکوٹ کلر ہو آپ وہ بھی یہاں پر ایٹ کر سکتے ہیں اس سے مٹھائی جو ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگے گی اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسے بھی مٹھائی کو بنا سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس دیکھنے میں تھوڑی مٹھائی اور ہی اچھی لگنے لگتی ہے تو اسی طرح ہمیں چلاتے ہوئے اسے اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے تاکہ یہ مٹھائی بنانے کے لیے یہ بلکل کنسسٹینسی اس کی صحیح ہو جائے اور یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے الائچی ایسنس آپ کے پاس اگر پاوڈر ہو آپ پاوڈر کا یوز کر لیجئے اگر کھڑی الائچی اسے کوٹ لیجئے گا اور اس میں ڈال دیجئے گا میرے پاس ایسنس آویلیبل تھا تو میں نے اس کے یہاں پر وہ یوز کر لیا اور ان سبھی کو میں اچھے سے مکس کر دوں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر آپ انہیں ایک دم اچھے سے میں نے اسے گڑھا کر لیا تھا اور اب یہ ایک دم بڑھیا کنسسٹینسی میں تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس طرح سے بنائیں گے اس کے لڈو ایک دم گول گول ہاتھوں کو تھوڑا گیس گریس کر لیجئے گا اور میں نے یہاں پر اسی طرح سے سبھی مشنکا میں یہاں پر لڈو بنا لوں گی اسی طرح سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نیکس پروسس کرتے ہیں تو دوستو اس طرح سے اگر آپ مٹھائی بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت ہی پسند آنے والی ہے اور یہ رکشہ بند نے سپیشل مٹھائی ہے اور بہت ہی ایزی اور کم سامان میں یہ بن کر کے اتنی ٹیمٹنگ اور اچھی مٹھائی بن کر کے تیار ہو جاتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو یہ دیکھیں فرنس میں نے جو لڈو تیار کیے تھے ان کو اس طرح سے میں نے گول کر کے ہلکا سا پریس کر لیا ہے اور میں نے لیا ہے ایک سپون اور سپون سے میں اس طرح سے اس پر شیپ دے دوں گی تاکہ مٹھائی جو ہے دیکھنے میں اور ہی سندر لگنے لگے تو یہ دیکھیں دوستو تو یہ دیکھیں فرنس کتنی بڑیاں کتنی ڈیفرنٹ سٹائل کی مٹھائی لگنے لگے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ مٹھائی بریٹ سے بنی ہوئی ہے اسی طرح میں سبھی مٹھائیوں میں یہی شیپ دے دوں گی آپ اگر ایسی گول رکھنا چاہے تو آپ گول بھی رکھ سکتے ہیں بٹ میں نے تھوڑا سا مٹھائی کو اچھا دکھانے کے لیے یہاں پر اس شیپ کا دے دیا ہے یہاں پر آپ اسپون میں تھوڑا سا گھی سے گریس کر لیجے گا تاکہ اسپون جو ہے اس میں چپکے نہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی مٹھائی اسی طرح ہم سبھی مٹھائیوں کو تیار کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے اسے پستہ لگا دیا ہے اوپر تاکہ یہ دیکھنے میں اور بھی ٹیمٹنگ لگے اور تھوڑا سا میں نے چاندی کا ورک لگا دیا آپ کے پاس ہوتھو لگائیے ورنہ ایسے مٹھائی بہت ہی گھوپ سورت لگ رہی ہے دیکھنے میں تو دوستو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ایسی اور بھی ریسیپیز آپ کو ملتی رہیں گی اوکی دوستو بابائی ٹیک کیر گوڑ بلیس